لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین مہترم میرے واجب الہترام تو آیا بیٹھے زیکر سننے ضرور لگا لبیگ یا حسین کا نعرہ یہ تیرہ ہی نعرہ ہے مگر اس نعرے کی حقیقت سمجھ لبیگ یا حسین کہنے کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ اور بن کے دکھا ہوئے 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 شاید کسی تک بات پہنچی ہو شاہ باش شاید کوئے میرے پیغام کو سمجھ آئے لبیگ یا حسین کہنے کا مطلب ہے کسی مومن سے نہ لڑ لبیگ یا حسین کا مطلب ہے غازی کے علم کو دیکھ کے پھر کسی عورت کو نہ دیکھ رہے لبیگ یا حسین بے شاباش زندہ باز ملتان آپ کی کیا بات ہے بڑے عالی لوگ بیٹھے ہو لبیگ یا حسین کو چھوٹا نعرہ نہیں سمندر بند ہے اس نعرے میں لبیگ یا حسین کہنے کے لیے لالچ کو نکالنا پڑتا ہے کسی کے لیے جینا پڑتا ہے لوگوں کے تانے سن کر پتھر کھا کے دعا دینی پڑتا ہے ہے تیرا ہی نعرہ میں مہربان بہت شکر گدہ میں مشکور ہوں ملتان نعرہ عام نہیں بہت اہم نعرہ مگر اس نعرے کی حقیقت سمجھ اگر تو لبیگ یا حسین کہنے کے قابل بن جائے پھر کوشش کر کسی مومن کے عیب نہ دیکھ اپنے دیکھ یہ متقی کی پہچانے میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں خطبہ پڑھا ہوگا اپنے امام المتقین کا متقی پہ خطبہ جس نے پوچھا تھا یا علی متقی کسے کہتے ہیں بادشاہ نے جب خطبہ سن آیا خطبہ سن کے سننے والا مر گیا تھا گواہی دیں گے علماء اس بات کی سرکار نے بڑا طویل خطبہ دیا صرف ایک جملہ بتانے ہو سرکار متقی کون ترے امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ جن کا میں امام المتقین ہوں وہ لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا عیب دیکھتا بھی ہے تو پردہ رکھتا ہے